نمسکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے اس چنل پر دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں رویوار کے دن کے ایسی باتیں جو آپ سائد ہی پہلے جانتے ہوں گے دوستوں کئی لوگ رویوار کو اتنا مہتب نہیں دیتے دوستوں جس پرکار آپ جانتے ہیں سبھی گرہوں کا سوامی سوری دیو ہوتے ہیں اور سوری دیو کا مہتب رویوار ہوتا ہے جس پرکار سبھی کا وار الگ الگ ہر پرکار کے دیوتاؤں کو منانے کے لیے ہر پرکار کے گرہ کو ساندھ کرنے کے لیے آپ کی کنڈلی کے اندر آپ الگ الگ وار کو نیم مانتے ہیں گروہ وار کو گروہ گرہ کی پوجا کرتے ہیں برسپتی وار کو برسپتی وار کی منگل وار کو منگل گرہ کی پوجا کرتے ہیں لیکن دوستوں جب انت میں رویوار کا دن آتا ہے تو رویوار کے دن کو دوستوں لوگ پوجا پات کرنا بھول جاتے ہیں اسے چھٹی کا وار سبتہ میں چھے دن تو جگام کرتے ہیں لیکن ربیوار کے دن کو چھٹی کا وار مان کر ویکتری نندرہ کی طرف تلا جاتا ہے اور ویکتری اس دن آرام کرنے کی سوچتا ہے لیکن دوستوں آپ یہاں کیسے بھول جاتے ہیں کہ سب سے اتم گرہ اور سب ہی گرہو کا سوامی سوری دیو ہے اسی لئے کیول ربیوار کے دن کو چھٹی کا وار نہیں سمجھے بلکہ اس دن تو آپ کو بھگوان سوری دیو کے ذات ساتھ اٹھ جانا چاہیے اور اٹھنے کے بعد سنان آجی کرنے کے بعد بھگوان سوری دیو کو ایک تانبے کا لوٹا لیں تانبے کے لوٹے میں آپ چاول اکشت کم کم آدھی ڈالنے کے بعد بھگوان سوری دیو کو جلر پت کریں اور منتر بولے اوم سوری آئے نمہ یا اوم گھرنی سوری آئے نمہ دوستو پانچ ربیوار کو ایسا کر لیں اس کے بعد چھٹے ربیوار کو آپ ہمارے چینل پر کمنٹ کریں گے کہ پنڈی جی آپ نے بلکہ ست کہا تھا تو دوستو اس پرکار سے آپ کو ربیوار منانا چاہیے دوستو اسی طرح اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے ربیوار کے دن آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے ربیوار کے دن آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے بھول کر بھی جل ارپیت نہیں کرنا چاہیے آپ پیپل کو ربیوار کے دن آپ گھی کا ایک دیپک جلائیں پیپل کی پری کرمہ کریں لیکن پیپل کو ربیوار کے دن آپ کو جل ارپیت نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کی کنڈلی کے اندر سوری گرہ نیچی ستی کے اندر آ جاتا ہے رویوار کو دن سوری دیو کے ساتھی آپ اٹھ جائیں رویوار کو دیر تک سونا ساکھ ساتھ آپ کے گرہ ستی کو خراب کرنے کے برابر مانا جاتا اسی لئے رویوار کے دن آپ آلشیہ کو تیاغ دے بلکہ اس دن تو آپ کو جتنی زیادہ ہو سکے اتنی محنت آپ کو کرنی چاہیے رویوار کے دن محلائیں بھی اس بات کا دھیان رکھیں آپ اس دن بالد ہوئے ناکھون آدھی کاٹے سب کچھ کریں لیکن رویوار کے دن آپ کو اپنے رسوئی گھر کے اندر آپ کو تل کے تیل کا کام نہیں لینے چاہیے رویوار کے دن آپ تل کے تیل سے بھگوان سوری دیو کو ارپیت کریں کیسے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے سوری دیو کے نمیت ایک تل کے تیل کا آپ دیپک جلائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اسی طرح آپ بات کرتے ہیں کھانے والی چیزوں کے بارے میں کہ رویوار کے دن آپ کو کیا نہیں کھانا چاہیے تو رویوار کے دن دوستو ایک تو لال ماسور کی دال اپیوگ میں نہیں لیں دوستو آپ جب بھی سادو سنتوں کو بھوجن کرواتے ہیں appears بھگوان کے نمیت بھوجن بناتے ہیں تب آپ لال ماسور کی دال کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ رویوار کے دن اپنی سے اتیاد کر دیں تاکہ سوری دیو اس سے ناراض نہیں ہو کیونکہ لال مصور کی ڈال سوری دیو کو نہیں چڑھائی جاتی ہے دوستو اسی طرح آپ تامسک بھوجن کا بھی اس دن تیاغ کر دیا تو آپ کی لیسن اور پیاج کا اس دن آپ کو تیاغ کر دینا چاہیئے لیسن اور پیاج آپ کی کنڈلی کا ہمیشہ تھوڑا سا سیڈل بگاڑتے ہیں اسی لئے آپ ان کا تیاغ کر دیں لیسن اور پیاج کھا کر آپ اپنی کنڈلی کے ساتھ ہی کھلواڑ کرتے ہیں یہ تامسک بھوجن بھی آتا ہے اور رویوار کے دن اس کو کھاتے ہیں تو دوستو آپ کی کنڈلی کے اندر سوریہ مجبوط اسطحیق کے اندر نہیں رہتا آپ چاہتے ہیں رویوار کے دن سوریہ مجبوط اسطحیق کے اندر رہے تو آپ لیسن پیاج کا کچھ دنوں کے لیے آپ کو تیاغ کر دینا چاہیے دوستو آپ چاہتے ہیں آپ کی سنتان اوجسوی ہو آپ کے سنتان اچھی گنوں کے ساتھ بھرپور ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے رویوار کے دن سندھیا سے پہلے پہلے آپ کو بھوجن کر لینا چاہیے اور وہ بھی سندھیا کے بعد آپ کو بینہ نمک کا بھوجن کرنا چاہیے سانس دوستو سندھیا کال یا رویوار کے دن آپ کو لال ساگ کو آپ بھول کر بھی سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لال سبجی جتنی زیادہ اکتی ہے اتنی جلدی ہی نشٹ ہو جاتی ہے دوستو رویوار کے دن جب ایک تھی مانسہاری ہے ویسے تو آپ کو مانس کا سیون بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو مچھلی کا سیون تو بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مچھلی کو سوری دیو کی اپاسک مانا جاتا ہے مچھلی سوری دیو کی سرے پرتکسہ اور پوجہ کرتی ہے اور اگر آپ رویوار کے دن سوری دیو کی پرتک مچھلی کا بھوجن کرتے ہیں تو آپ کی کنڈلی کے اندر سوری دیو ناراج ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو انیک پرکار کے برے پرناموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اسی طرح رویوار کے دن آپ بگار کے اندر لیسون پیاج کا اپیوگ نہ کریں تو رویوار کے دن آپ کو تل کا تل اپنے گھر کی رسوئی گھر کے اندر نہیں جلانا چاہیے آپ دیپک جلا سکتے ہیں لیکن آپ کو تل کے تل کا اپیوگ اپنے گھر کی رسوئی میں نہیں کرنا چاہیے تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی اینیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے دھنیواز میتروں جے سیرا میتروں